یہ ٹوٹ نہیں ہے یہ تھن جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ تھن کافی سوجے ہوئے ہیں تو ابھی ہم ہم نے اس کو نقصہ دیا تھا اس نے کام کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سوجش بلکل ختم ہوگی ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں دوستو یہ ہماری بکری ہے تو اس کی ڈلیوری ہوئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے تھنوں پہ بہت زیادہ سوجش ہے یہ دیکھیں اس کے تھن بہت زیادہ سوجی ہوئے ہیں یہ اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں اس کا تو اس کا ہم آج علاج کریں گے اس کی سوجش کم کرنے کے لیے اس کو ہم دوائی دیں گے تو آپ دوستو بھی ہماری ویڈیو کو باج کریں دیکھیں ہم کس طرح اس کو میڈیسن دیتے ہیں اور کیا اس سے اس کو فرق پڑتا ہے یا نہیں تو یہ خطرناک بھی ہے اس کا علاج ضروری ہے تو یہ دیکھیں اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں لیکن اس کے تھنوں پہ یہ سوجش ایکسٹر ہے اس کے ہونے کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ یہی بھی ہے کہ جن بکریوں کی خوراک اچھی ہوتی ہے ان میں یہ مسئلہ پا جاتا ہے کیونکہ وہ دودھ جو ہے وہ پہلے سے اپنے تھنوں میں اتارنا شروع کر دیتی ہیں اور دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے تو کافی دن رہ جاتا ہے تھنوں میں اس کی وجہ سے تھنوں میں سوجش ہو جاتی ہے تو ہم نے ایک اس کا رات میں زیادہ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ایک علاج کیا ہے اس کو نیم کے پتے پانی میں گرم کر کے اس میں نمک ڈال کے اس سے ٹکور بھی کی تھی تو الحمدللہ کچھ فرق پڑا ہے ہلکا سا لیکن ہم ابھی ایک اور علاج کریں گے دیسی نسخہ تو آپ سب بھائیوں کے لیے اس لیے یہ ہم بھی ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ بھائی بھی یہ علاج کر سکے تو دوستو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کونسی دو چیزیں ہیں جن کو ملا کر ہم اس کا علاج تیار کرتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کی علم میں بھی اضافت دوستو میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ دیکھیں یہ ابھی اس میں یہ دودھ نہیں ہے یہ صرف سوجش سوجے ہوئے ہیں تھن یہ دیکھیں باز کا ہوتا ہے نا بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے یہ دودھ نہیں ہے یہ تھن جو ہے وہ سوجے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ تھن کافی سوجے ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کا کچھ علاج کرتے ہیں اس کا علاج ضروری ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو یہ تھن کو ڈیمج بھی کر دیتی ہے دودھ آنا باندھ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کی بکری جو اس سے زائے ہو جائے گی تو یہ قیمتی جانور ہوتا ہے اس لئے اس کا علاج کرنا ضروری ہے تو ہم ابھی اس کا علاج کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ بھی وہ علاج کر سکیں یہ دیکھیں جی دوستو ہم نے سب سے پہلے لی ہے یہ کالی میرچ یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دانے ہوں گے پندرہ سے بیس دانے ہم اس کو یہ دیکھیں کونڈے میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح اس کا پاورڈر بنا لینا ہے ہاں جی دوستو یہ دیکھ لیں یہ پاورڈر بن چکا ہے کالی میرچی کا بلیک پیپر تو ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں باہر ہاں جی دوستو ہم نے کالی میرچی کو باہر نکال لیا ہے تو ابھی ہم اس کو ڈالیں گے اس کے دوسرے زب میں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ کونسی چیز ہے وہ ہم ڈالتا گھی لیں گے اس کو گرم کر کے اس میں یہ ڈال کے تو پھر آگے اس کو استعمال بھی بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اس کو استعمال کیسے ہاں جی دوستو یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈالتا گھی چولے پر رکھ دیا اتنا ڈالتا گھی لیں آپ اس کو گرم کر کے اس میں کالی میرچی ڈالیں گے ہاں یہ دوستو گھی گرم ہو گیا اب ہم یہ دیکھ لیں ہم اس میں کالی میرچی ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں ہم تھوڑا سو دوب ڈال دیں گے تاکہ بکری کو اچھو نہ لگے اب ہم نے اس میں تین چیزیں شامل کی ہیں کالی میرچ ڈالڈا گھی اور دود یہ اس کی میڈیسن تیار ہوگی ہے ابھی ہم اس کو پھلا دیں گے تو انشاءاللہ اس سے اس کو فرق بڑھ جائے گا یہ دیکھیں جی دوستو یہ تیار ہو گیا ہے یہ ہم ابھی اپنی بکری کو پھلا دیں گے تو چلتے ہیں بکری کے پاس یہ دیکھیں جی دوستو یہ ہم ماشاءاللہ لے کے آگئے ہیں بکری خودی پی لیا ہے ہاں جی تو دوستو ہم نے وہ جو اس کے لیے دعا تیار کی تھی وہ اس کو ہم نے الحمدللہ دے دی ہے آدھی بکری نے خودی پی لی تھی باقی ہم نے سرینج کے ساتھ اس کو پھلا دی تھی اگر آپ لوگ سرینج کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز آپ ضرور احتیاط کریں کہ بکری کے گلے میں نہیں چلی جائے احتیاط سے دیں ارام ارام سے دوستو انشاءاللہ حمید ہے اس سے ہماری بکری کو فرق بڑھے گا ہاں تو دوستو میں ابھی کے لیے ویڈیو بند کر رہا ہوں میں انشاءاللہ آٹھ گھنٹے کے بعد کی ویڈیو پھر بناوں گا ارزال دیکھوں گا اور آٹھ گھنٹے بات کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ساتھ میں ڈیچ کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہم نے اس کے لیے جو نقصہ تیار کیا ہے اس سے اس کو فرق بھی پڑا ہے یا نہیں دوستو دعا کریں اللہ پاک ہمارے بکری کو صحت دے اس کی جو یہ تن سوجی ہوئے ہیں اس کو اشفاعت دے تاکہ اس کے بچے بچوں کے لیے دودھ میں میسر ہو اور اس کے بچے بھرپور زندگی گزار سکیں اسلام علیکم ہاں جی تو دوستو یہ دیکھیں بارہ گھنٹے کے بعد کیے میں ویڈیو ٹیش کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صبح اور ابھی کتنا فرق ہے ایک تن پر بالکل سوچ ختم ہو گئی ہے اور دوسرے کی جو سوزش ہے وہ تھوڑی سی ابھی ہے تو الحمدللہ ہمارے جو ہم نے اس کو نقصہ دیا تھا اس نے کام کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سوزش بلکل ختم ہو گئی ہے ہم بہت پریشان تھے لیکن الحمدللہ ہماری دوائی نے اثر کیا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ تاکہ اگر کسی دوسرے دوست کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ علاج کر سکے اپنے جانورا یہ دیکھ سکتے ہیں جی دودھ نگال لی ہے تو یہ تھنوں کی سیچوئیشن ہے ہوگے دوستو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں موسیقی